اس کے بعد ڈاکٹر طارق قادی صاحب بچی کے جنالے میں بھی چلے گئے وہاں بے بھی آپ لوگوں نے اپنا برپور قسم کا جو ہے وہ آواز اٹھائی لیکن میرا سوال تھوڑا ڈیفرینٹ ہے کیا اس ملک میں انصاف لینے کے لیے کسی پاورفول کسی سٹریٹ پاور رکھنے والی جمعات کا ممبر ہونا ضروری ہے کہ تب ہی آپ کو انصاف ملے گا آپ کی آواز تب ہی سنی جائے گی جب آپ کی اٹھائیٹمنٹ آپ کا پہجب کسی نہ کسی مضبوط سیاسی یا مذہبی تنظیم کے ساتھ میں سب سے پہلے تو علی رضا نت صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں قومی کی آواز کو ان کے جذبات کو میڈیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے علی رضا نت صاحب وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے یہ وہ پاکستان ہے جو بنا تھا اس لیے کہ ہم سب کانٹینٹ میں رہتے تھے اور وہاں پر ہمیں کسی اعتبار سے کوئی آزادی نہیں تھی نہ ہمیں کوئی مذہبی آزادی تھی نہ سیاسی آزادی تھی نہ معاشی معاشرتی نہ ہمیں کوئی حقوق ملتے تھے جان مال عزت عبرو کی حفاظت نہیں تھی بے شمار لیڈرز آئے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا میں تھوڑا سا پس منظر سے دو منٹ لینا چاہوں گا میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب لا الہ الا اللہ یہ کوئی مذہبی بات صرف نہیں ہے اس میں بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور طاقتور نہیں ہے خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں بن سکتا خدا کے سوا کوئی جاگیردار سرمایہ دار لٹیرہ وڈیرہ اپنی خواہش کے مطابق معاشرے کے نظام کو نہیں چلا سکتا یہ مطلب تھا ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ یہ دھرتیہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں اب یہ پاکستان بند تو گیا آج وہی روحیں سوال کرتی ہیں جب وہ اس دھرتی پر سانہ سفورہ دیکھتی ہیں جب وہ اس دھرتی پر سانہ اے پی ایس دیکھتی ہیں جب وہ اس دھرتی پر سانہ مارڈل ٹاؤن دیکھتی ہیں جب اس دھرتی پر سانہ کسور دیکھتی ہیں یعنی ہر روز ایک نیا سانہ لے کر یہ سورج دلو ہوتا ہے اس دردی کا جب یہ سارے کا سارا نظام دیکھتی ہیں تو وہ روحیں سوال کرتی ہیں کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے اب بات آپ نے بہت ریلیونٹ کی کہ کیا اس ملک میں انصاف ملنے کے لیے اور اس ملک کے اندر اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کیا کسی سیاسی جماعت کا یا مذہبی جماعت کا میمبر ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے اس دھرتی کو بننے کے بعد جس نظام نے کیپچر کر لیا جس نظام نے کیپچر کر لیا وہ نظام جاگرداروں سرمایہ داروں لٹیروں بڑیروں غنڈوں اور بدماشوں کا نظام ہے جو سارے کا سارا کرپشن بیس ہے جو سارے کا سارا لوٹ مار بیسٹ ہے اب یہ جو واقعہ ہوا یہ ایک عمران کرنے والا نہیں ہے اب تو تحقیقات اور تمام میڈیا چینلز نے بڑا اس میں رول پلے کیا جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم کو اپریشیٹ کیا اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ جب وہ سوشل میڈیا پر یہ بات پہنچی تو آپ جیسے بشمار انکرز نے وہ آواز بلند کی اس میں مختلف ٹی وی چینلز نے اپنا کردار ادا کیا اب جب کردار ادا کر دیا تو بات یہ ہے کہ ہم یہ اب اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کھیلہ وہ کرنے والا نہیں اس کے پیچھے پورا ایک گینگ ہے اب وہ جو گینگ کرنے والا ہے وہ کن کا ہے کیا وہ عام لوگوں کا گئے گئے اس میں پی ایم این ایز کے نام آ رہے ہیں اس کے اندر تمام تر سیاسی جماعتیں انوال ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنا تو اس مقصد کے لیے نہیں تھا لیکن چونکہ سیاسی نظام ایسا انٹروڈیوز کروا دیا گیا اور اس درتی اب عام افراد ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی تھی وہ تو روٹی روزی کے چکروں میں بند ہو گئے ان کو تو اسی سے فرصت نہیں اور یہ جو نظام سیاسی چلانا تھا وہ سارے کا سارا گنڈوں اور بدماشوں کے ہاتھ میں آ گیا جس کی وجہ سے بدقسمت ہی ہوئی کہ آج جب تک اب پہلے گیارہ کیسز ہوئے اور گیارہ نہیں اس کے اوپر تو بقاعدہ ریسرچ ہو گئی ہے اور علی رزانت صاحب میں آئیے ہی بات آپ کے اس پروگرام کے ذریعے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس پنجاب کے اندر اگر ہم اس پنجاب کی بات کریں جس کے اندر پچھلے پینتیس سال سے ایک ہی خاندان کی حکومت ہے اس پنجاب کے اندر ہر روز ایک ہزار سے زائد بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور وہ بڑے جرائم کرنے والے عام افراد نہیں ہیں وہ جرائم کرنے والے سارے کے سارے وہی جاگیردار طبقہ ہیں تو میری ساری گفتگو میں جو میں سمجھا سکا کہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے اب یہ ضروری ہو گیا ہوا ہے اور ہوا کس وجہ سے اس دھردی کے ظالمانہ نظام جو نظام سیاستدانوں نے اور کرپٹ مافیا نے بنایا اس کی وجہ سے یہ سارا سامنا کرنا پڑا آپ دونوں احباب ایک بڑی یعنی پاکستان کی مین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا لوہیب آپ کی نظر میں جو بات انعام صاحب کہہ رہے ہیں نظام کو اور عوام کو اس نہج پہ پنتیانے کا اصل میں ذمہ دالت ہونا اس سب سے پہلے تو علی طریقہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا موقف بیان کرنے کا مجھے موقع دیا یہاں پر اور پاکستان بیپس پارٹی کا موقف بیان کرنے کا موقع دیا بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی